بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے کہ لینئر ایکویشنز ہوتی کیا ہیں آپ کے پاس لینئر ایکویشنز جو ہے اسے ہم ایسے ڈسکس کرتے ہیں کہ این ایکویشن ہیونگ ڈگری اور پاور ون آف ویریبل یعنی کہ آپ کے پاس کوئی ایسی ایکویشن موجود ہو جس میں آپ کے پاس جو ویریبل آپ یوز کر رہے ہیں وہ ویریبل آپ کے پاس آنون ویریز ہے ایکس وائیس ہی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کی جو ڈگری ہے یا پاور ہے وہ ون ہے ان شورڈ ہم اسے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹو ایکس پلس تھری یہاں پہ جو ہم ایکس کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کی پاور ون ہے اور اس کی پاور اگر ون ہوگی تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس لینئر ایکویشن ہے فردر وہ ڈسکس کر رہے ہیں ان ایکویلٹیز ان ایکویلٹیز کیا ہوتی ہیں ان ایکویلٹیز which is not properly equal یعنی کہ ایک ایسی ویلیوز یا ایک ایسی ٹرمز جو equal نہ ہو properly equal نہ ہو properly equal سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو وہ greater ہو سکتی ہے بڑی ہو سکتی ہے یہاں وہ چھوٹی ہو سکتی ہے ایک تو یہ condition ہوگی اب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہاں تو وہ برابر ہے یا چھوٹی ہے دونوں condition اگر ایک اٹھی لگا دیں برابر بھی ہو سکتی ہے اور وہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے ان شورڈ یہ والا جو sign ہے اس میں ہم بتا رہے ہیں کہ یہ جو value ہے greater اور equal کی condition رکھتی ہے یہاں پہ وہ less than اور equal کی condition رکھتی ہے تو ایسی conditions رکھنے والی values ان equalities کہلاتی ہیں اب next ہم اپنے main topic کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہماری ہے exercise 7.1 7.1 میں solve the following equations یہاں پہ ہم following equations کو solve کریں گے جیسے کہ first ہمارے پاس equation given ہے وہ ہے 2 over 3 x minus 1 over 2 x is equal to x plus 1 over 6 اب یہاں پہ اس کو solve کرنا کوئی اتنا difficult method نہیں ہے یہاں پہ آپ اس کو LCM کے طرح solve کر سکتے ہیں اب کرنا یہ ہے آپ نے کہ آپ نے اس میں سے ایک ہاں non variable معلوم کرنا ہے جس کی power 1 ہے basically ہم نے جیسے پہلے distors کیا لیا تھا linear equation ہے تو اس میں سے linear value آئے گی یہاں پہ linear value ہمارے پاس x ہے اسی confine کرنا چاہ رہے ہیں بہت simple سا method ہے ہمارے پاس 3, 2, 6 ہے اس چیز کا ہم LCM لے لیں گے 2 سے solve کریں گے 2 ones are 2 اور 3 asities آئے گا 2 threes are 6 اب 3 سے solve کریں گے 3 ones are 3 and further ہمارا جو LCM بن گیا 2 threes are 6 بن گیا تو 6 ہمارا LCM ہے جو آپ کے پاس LCM بنے گا آپ نے اس LCM کو both sides پہ multiply کروا دینا ہے multiply by 6 on both sides یعنی کہ یہ جو term ہے ہمارے پاس system 4 terms موجود ہیں 1 term ہے 2 by 3 x 1 by 2 x 1 term ہے x further 4th جو term ہے 1 over 6 ہے تو 6 کو ان 4 terms کے ساتھ ہم multiply کروا دیں گے تو 6 first term سے multiply ہوا second سے third اور fourth 4 terms کے ساتھ یہ multiply ہو گیا تو یہاں پہ آپ ایک چیز note کر رہے ہوں گے کچھ values یہاں پہ cancel ہو رہی ہیں cancel کیسے ہو رہی ہیں because 3 اور 6 تو cancel ہو سکتے ہیں 3 کو cancel کریں گے 3 2s are 6 اسی طرح 2 3s are 6 اور 6 1s are 6 اب یہاں پہ ہمارے پاس 2 موجود ہے تو 2 2 سے multiply ہوگا 4x 3 1 سے multiply ہوگا 3x 6x as it is آئے گا 1 1 سے multiply ہوگا تو 1 ہی آ جائے گا تو 4x minus 3x ہم کریں گے تو ہمارے پاس value بچے گی x اسی طرح 6x as it is اور plus کا 1 as it is آ گیا یہاں پہ ایک چیز آپ note کر لیں آپ کے لئے easy ہوگا کہ آپ جو بڑی value ہے اسے آپ اس کی جگہ پہ ہی رہنے دیں اور چھوٹی value یعنی کہ یہاں پہ 6x ہے اس کا coefficient greater ہے اور یہاں پہ in short 1x ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ 1x کو equal کی دوسری side پہ لے جائیں گے تو وہ minus کا 1x ہو جائے گا plus کے 1 کو equal کی دوسری side پہ لے جائیں گے تو یہ minus کا 1 ہو جائے گا اسی طرح یہ minus کا 1 ہو گیا یہ آپ 1x بھی لگ رہیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس کا coefficient 1 ہی ہے 6x minus ہو گیا x میں سے تو یہاں پہ مارے پاس بچ گیا 5x اور further 5 جو ہے x کے ساتھ یہاں پہ multiply کر رہا ہے because کا coefficient اس سے multiply کرے گا تو multiply کر رہا ہے نیچے آکے divide ہو جائے گا x کی value آپ کے پاس بنگی minus 1 over 5 تو x is equal to آپ کے پاس آیا minus 1 over 5 further جو ہے next question کی طرف ہم جاتے ہیں next جو question ہے وہ ہم discuss ہرے ہیں part number 6 part number 6 میں آپ کے پاس value given x over 3 x minus 6 اور further is equal to 2 minus 2 x over x minus 2 یہاں پہ آپ نے lcm لیتے وے confuse نہیں ہو اس میں آپ نے جو methodology apply کرنی ہے اس میں آپ نے common اور uncommon values اس کو pick کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نظر آرہا کہ 3 common آرہا 3 common آگیا ہمارے پاس اور further یہاں پہ آپ note کر رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس terms موجود ہیں اس میں common value کون سی ہے x minus 2 موجود ہے جی دونوں طرف اس لیے وہ آپ کے پاس common value x minus 2 تو آپ جو l sim 3 x minus 2 بن گیا آپ اس l sim کو multiply کروا دیں on both side تو 3 x minus 2 multiply ہوگا x 3 x minus 2 کے ساتھ 2 کے ساتھ بھی multiply ہوگا اور 2 x minus 2 کے ساتھ بھی multiply ہوگا 3 x minus 2 تو یہاں پہ جیسی ہم multiply کرواتے ہیں زاری سی بات کوئی value cancel ضرور ہوگی تو یہاں پہ x minus 2 x minus 2 کے ساتھ cancel ہوگا اور 3 3 کے ساتھ cancel ہوگا اس طرح further یہاں پہ کوئی cancellation نہیں ہے اگری term دیکھ لیتے ہیں x minus 2 x minus 2 کے ساتھ cancel ہوگا یہاں پہ آپ پہ value بچ گی just x multiply کریں گے تو یہاں پہ 6 بنے گا bracket کو as it is نیچے اتار لیا 3 as it is آگیا 2 x کو as it is نیچے اتار لیا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 6 multiply 6 x x آ جائے گا اور further یہاں پہ 6 کو minus 2 سے multiply کروائیں گے تو minus 12 آئے گا further یہاں پہ 3 کو 2 کے ساتھ multiply کروائے تو 2 سے multiply ہونے کے بعد 6 x بن گیا یہاں پہ مزید کچھ value cancel ہو رہی ہے جو کہ plus 6 x minus 6 x سے cancel ہو جائے گا اور ہمارے پاس minus 12 بن گیا اور یہی ہمارا answer ہوگا hope ہو کہ یہ آپ لوگوں کو clear ہو گیا ہوگا اور اسی پارٹ کے باقی جو رمیننگ پارٹ ہے وہ آپ کی assessment ہوگی وہ آپ اس کو solve کریں گے thank you please ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے